اسلام علیکم میں ہوں مسعود رضا کامران شاہد صاحب انشاءاللہ جلد ہی ہمارے درمیان ہوں گے پروگرام کر رہے ہوں گے آج وہ کسی وعیہ سے نہیں کر پا رہے لہٰذا آج اس پروگرام کی ذمہ داری کے فرائض مجھ پر ہیں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں آج تحریک انصاف کی حکومت کے لیے ایک اور ذرا مشکل دن ہے کیونکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے رپورٹ اپنے جاری کی ہے دوہزار اکیس کی اور صورتحال یہ ہے کہ وہی نمبرز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جب ختم ہوئی تھی دوہزار تیرہ میں تو جو درجہ بندی اس وقت پاکستان کی تھی وہ آج ہے اور جب آپ رپورٹس کا مطالعہ کرتے ہیں اور ریکارڈ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دوہزار تیرہ کے بعد سے بدرجہ اتم اس رپورٹ میں بہترلی نظر آ رہی تھی پاکستان کی جو درجہ بندی تھی کرپشن کے حوالے سے دنیا بھر میں وہ اس میں پاکستان بہتر نظر آ رہا تھا اچھا پرفارم کر رہا تھا لیکن دوہزار اٹھالہ کے بعد مسلسل اس صورتحال میں تنزلی کا شکار ہے پاکستان اور یہ اس حکومت کے دور میں ہو رہا ہے جس کا بنیادی نعرہ احتساب انصاف اور ملک کو کرپشن سے پاک کرنا ریاست مدینہ کے جیسی فلاحی ریاست کے قیام کا دعویٰ تھا آج جب یہ حکومت اپنے چوتھے سال میں ہے اور یہ رپورٹ ہمارے سامنے آ رہی ہے تو اس نے کئی سوالوں کو جنم دیا ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اگر آپ اس ہفتے کی ڈیولپمنٹس کو دیکھیں تو وزیراعظم صاحب نے جو قوم سے ٹیلفونک گفتگو کی تھی وزیراعظم صاحب کے لبو لہجے کو ان کے الفاظ کو ان کی گفتگو کو ایسے لیا گیا تھا جیسے وہ بڑے جھنجلائے ہوئے ہیں اور جو گفتگو انہوں نے کی اس سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے یہ پرسیپشن بھی تھا اور یہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا وزیراعظم صاحب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اور ان کی حکومت جو ہیں اپنے ایجنڈے کو اپنے منشور کو نافذ کرنے میں اس پر عمل کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں اس طرح سے بھی لیا جا رہا ہے اور پھر اگلے ہی دن شہزاد اکبر صاحب جو کہ تحریک انصاف حکومت کی کرپشن کے مین پلر تھے مین ستون تھے ان کا فارغ ہو جانا کابینہ سے وزیراعظم صاحب نے ان سے استیفہ لے لیا یا انہوں نے استیفہ دیا بہرحال وہ فارغ ہو چکے اور سب سے بڑا الزام یہی ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت مخالفین کا احتساب کرنے کا شور تو مچاتی رہی لیکن احتساب کر نہیں سکی کوئی بڑی ریکاوری نہیں ہوئی کسی بڑے شخص کو جس کو عمران خان صاحب کنٹینر کے اوپر سے لے کر اور حکومت میں آنے تک اور آج تک مورد ارزام ٹھہراتے ہیں چاہے وہ شریف فیملی سے تعلق ہو چاہے وہ زرداری فیملی سے تعلق ہو کسی کو سزا دلوانے میں یہ حکومت ناکام رہی ہے اور یہ بہت بڑی ناکامی ہے تو یہ تمام جنجاہٹ وزیراعظم کے لہجے میں بھی نظر آئی جو اقدامات ہو رہے ہیں حکومت کی جانب سے وہ بھی صاف یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت حکومت دباؤ کا شکار ہے اور پھر اس طرح کی ریپورٹس کا سامنے آنا یہ ریپورٹ جو ہے یہ میں آپ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے اس کے کچھ مندرجات آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا صورتحال ہے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ دوہزار اکیس پاکستان میں کرپشن کی کیا صورتحال ہے اس عنوان سے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل ریپورٹ کے مطابق پاکستان کرپشن ریٹنگ میں سولہ درجے اوپر چلا گیا ہے اور کرپشن پرسپشن انڈیکس میں پاکستان دنیا کے ایک سو چالیسویں نمبر پر آ گیا ہے دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کا کرپشن انڈیکس سے ایک سو سترہ نمبر تھا پاکستان کا اور دوہزار انیس میں پاکستان درجے بندی میں ایک سو بیسویں نمبر پر تھا دوہزار انیس میں پاکستان درجے بندی میں ایک سو بیسویں نمبر پر تھا اور دوہزار بیس میں پاکستان کا کرپشن انڈیکس سے ایک سو چوبیسویں نمبر پر تھا موجودہ دور حکومت کے تین سالوں میں پاکستان کی تئیس درجے تنسلی ہوئی دوہزار اکیس میں پاکستان سو میں سے صرف اٹھائیس پوائنٹس حاصل کر سکا دوہزار بیس میں کرپشن پرسپشن انڈیکس میں پاکستان کا اسکور اکتیس تھا اور کرپشن پرسپشن انڈیکس میں پاکستان کے اسکور میں تین پوائنٹس کمی ہوئی اور انڈیکس کا اسکور کم ہونا کرپشن کو ظاہر کرتا ہے یعنی عمران خان دور میں کرپشن بڑھی ہے اس تمام صورتحال کو اپوزیشن حکومت کے خلاف ایک فرد جرم قرار دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے عمران خان صاحب سے کہ وہ استیفہ دے دیں شاید خاکان آباسی صاحب نے جو اس پر گفتگو کیے وہ میں آپ کو سناتا ہوں ہر ایک پر چوری کا الزام لگاتا تھا آج خود چور نکلا پاکستان کی تاریخ کی کرپ تنین حکومت عمران خان کی حکومت ہے ملک اندر کوئی ترقی نہیں ہو رہی کوئی موٹر میں نہیں بن رہا پاور پلانٹ نہیں بن رہی کوئی الینجی نہیں آ رہی ان حالات میں بھی ملک میں کرپشن کا پیمانہ جو ہے وہ ایک سو باون نمبر پہ پہنچ گیا ہے اور جو آدمی یہ کہے کہ میں سڑکوں پر آؤں گا تو پھر دیکھوں گا تم سڑک پہ آؤ ذرا سے ملک عوام بتائیں کہ تمہاری حقیقت کیا ہے اپنی کرپشن چھپانے کے لیے حکومت سے بھاگنا چاہتے سیاسی شہید بننا چاہتے آئے نا وزیراعظم جو تقریبیں ہر روز کرتا ہے آگے جواب دے آج کی مہنگائی کی بنیادی وجہ اس ملک میں عمران خان کی کرپشن کا اضافہ ہے سمکیہ دینے ہمارا وزیراعظم ذرا کھل کر بات کرو نا کہ تم کس کے تماشے دیکھ رہو اس پر جو حکومت کی طرف سے رد عمل آیا ہے شہباز گل صاحب کا جو رد عمل آیا وہ روایتی جس طرح کا رد عمل وہ دیا کرتے ہیں انہوں نے تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ساخ کو ہی نشانہ بنا دیا انہوں نے کہا کہ جب شہباز شریف کے ملازم کے اکاؤنٹ میں عربوں روپے جمع ہو رہے تھے اس وقت ایسی ریپورٹ نہیں آ رہی تھی یعنی شہر طلب کرے اگر تم سے علاج تیرگی صاحب اختیار ہو آگ لگا دیا کرو بجائے اس کے کہ یہ دیکھیں کہ ریپورٹ میں جو چیزیں کی گئی ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے یعنی یہ ریپورٹ جب ڈسکس ہو رہی ہے کیابنٹ میں اور کیابنٹ اس کو سنجیدگی سے لے رہی ہے وہیں حکومت کے ترجمان اس طرح سے یعنی کوئی بھی ادارہ آپ سے متعلق بات کرے تو آپ اسے اس پہ تنقید کریں اور اسے کانٹروورشل بنا دیں بہرحال فواد چودری صاحب نے اس ریپورٹ کے حوالے سے جو بات کی ہے انہوں نے کہا کہ ٹرانسپرینس انٹرنیشنل کی ریپورٹ فیننشل کرپشن کے حوالے سے جو اس نے ریپورٹ دیئے وہ فیننشل حوالوں سے نہیں ہے بلکہ شاید انتظامی حوالوں سے حکومت کے نزدیک یہ جو ٹرانسپرینس انٹرنیشنل کی جو ریپورٹ سامنے آئی ہے اس میں بھی پاکستان کا سکور ہے وہ فیننشل کرپشن کی وجہ سے نہیں رول آف لاؤ اور جو سٹیٹ کیپچر ہے اس کی وجہ سے سکور جو ہے نیچے کیا ہے یہ جو تمام ادارے ہیں انہوں نے پاکستان کی رینکنگ کو برقرار رکھا ہے صرف ایکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کنٹری جو ہے انہوں نے جو پاکستان کی رینکنگ ہے اس کو گرایا ہے ایکانومسٹ کی جو رینکنگ ہے یہ میں اپنے صافتی دوستوں سے کہوں گا ذرا چیک کر لیں کہ یہ پاکستان میں کون ہیڈ کرتا ہے کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ رول آف لاؤ پہ پاکستان میں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے تو رول آف لاؤ میں ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پروسس ہے اور اس پروسس میں ہما وقت تمام اداروں کو کام کرنے کی ضرورت ہے چلیں یہ بات بھی اگر باننے جائے کہ رول آف لاؤ میں خرابیوں کی وجہ سے ایسی ریپورٹ سامنے آئی ہے تو پھر یاد کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کیا کہا کرتے تھے رول آف لاؤ کے بارے میں اور اس پر کس کو کام کرنا تھا کس کو بہتر بنانا تھا ہمارے کرمنل جسٹن سسٹم کو کس نے بہتر بنانا تھا اور حکومت اپنے چوتے سال میں اگر یہ کہہ رہی ہے کہ اس وجہ سے ہو گیا فائننشل کرپشن ہم نے نہیں کی لیکن اپوزیشن یہ ماننے کو تیار نہیں ہے ملک میں مہنگائی ہے عوام یہ ماننے کو تیار نہیں ہے مختلف رپورٹس آٹ آچینی دواؤں کے حوالے سے جو بہران آیا پیٹرولیم کا بہران اس وقت گیس ملک میں موجود نہیں ہے وہ نا اہلی جو حکومت کے ذمہ آتی ہے اس تمام صورتحال پر حکومت سے جواب طلب کر رہی ہے اپوزیشن بھی اور عوامی حلقوں میں بھی یہ بات کی جا رہی ہے اس کے علاوہ شہزاد اکبر صاحب کی جانے پر ہم بات کریں گے کہ ان کو گئے یا ان کو نکالا گیا یا انہوں نے خود استفادیا اور نواز صریف صاحب کی جو واپسی ہے اس کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں نواز صریف صاحب خود آئیں گے یا حکومت انہیں لے کر آئے گی آپ میرے ساتھ موجود ہیں رہنمہ مسلم لیق نون اطلعر صاحب رمشہ چیما صاحب آپ کا بہت شکریہ اور مظہر عباس صاحب سینئر تجزیہ کار اور صحافی مظہر عباس صاحب آپ کا بہت شکریہ اس سے پہلے کہ میں حکومت یا اپوزیشن کا موقف اس معاملے پر لوں مظہر عباس صاحب یہ جو ریپورٹ سامنے آئی ہے حکومت نے تو اس کو حکومت کے خلاف اپوزیشن نے اسے فرد جرم آئید کہہ دیا ہے اور کہا ہے کہ جی اب عمران خان صاحب کو اس صفحہ دے دینا چاہیے مسلسل ناکامی کا شکار ہوتی یہ حکومت نظر آ رہی ہے کیا کہیں گے آپ اس پر اپوزیشن کا یہ مطالبہ کتنا جائز ہے کتنا ناجائز ہے دیکھیں مسعود پرابلم ساری یہ ہے کہ وہ دیمان تو خیر وہ سیاسی بیان ہوتا ہے آپ کیونکہ ہماریاں اخلاقیات کی بنیاد پر تو چیزیں نہیں ہوتی نہ ماضی میں ہوئی ہیں نہ شاید اب ہوئی ہیں لیکن یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے بہت بڑا دھچکہ ہے حکومت کا پہلے تو شہباز گل صاحب اور فواز چودی صاحب دونوں یہ تیہ کر لیں کہ اس میں ہے کیا کیونکہ ان کے ٹوئٹ سے کچھ اور نظر آ رہا ہے اور فواز چودی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ زیادہ گارڈٹ بات کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی پوری رپورٹ اس طریقے سے دیکھی نہیں گئی ہے نہ وہ سامنے آئی ہے تو وہ پھر بھی گارڈٹ بول رہے ہیں لیکن شہباز گل صاحب نے تو کم سے کم یہ ایڈمیٹ کر لیا کہ یہ رپورٹ جو ہے اس کا تعلق کرپشن سے ہی ہے لہٰذا انہوں نے اس کا جو اپنے انداز میں وہ جواب دیتے ہیں وہ دے دیا انہوں نے جواب اصل ایشو یہ نہیں ہے اصل ایشو یہ ہے کہ یہ دھچکہ اس لیے ہے عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے کہ کل شہزاد اکبر صاحب کا استعفاء آج یہ رپورٹ یہ جو بیک ٹو بیک اٹیکس ہیں اٹھارہ میں جب عمران خان صاحب وزیر آزم بنے تھے تو اس وقت جو انہوں نے بنیادی اصلاحات کرنی تھی وہ اعتصاب کے حوالے سے ہی کرنی تھی وہ پولیس ریفارمز کے حوالے سے کرنی تھی آج جو انہوں نے کرمینل جسٹس سسٹم کے حوالے سے بھی جو کچھ تجاویز بتائی ہیں جو پارلیمنٹ میں پیش ہو جائیں گی اس میں بھی جو چیزیں میں نے ان سے سنی ہیں میں نے وہ ظاہر ہے وہ ملے گی تو میں تفصیل سے پڑھوں گا پولیس کو یہ اختیار دینا کہ وہ بیل زمانت کروالے یہ اتنا خوفناک وہ ہے کیونکہ ہم سب کو پتا ہے یہاں جتنے لوگ ہیں کہ تھانے میں کیا ہوتا ہے تھانوں میں اب وہ تھانے دار کے ہاتھ میں یہ اختیار دے دیا آپ نے کہ وہ زمانت دے سکتا ہے تو وہ زمانت کس بنیاد پر دے گا ایک تو بیسے زمانت اس کو زمانت دینی پڑے گی جس کو دے گا اس کے علاوہ جو دینا پڑے گے وہ اس کو کون روکے گا تو آپ نے پولیس سسٹم تو بہتر نہیں کیا پولیس کو اختیار دے دیا زمانت کرنے کا دوسرا ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزیں اس میں اچھی ہوں ظاہر ہے فاروق نسیم صاحب نے کافی محنت کی ہے اور میرا خیال ہے پچھلے دو سال سے وہ اس ایشو پر محنت کر رہے ہیں تو اس میں بہت سے پوزیٹیوز بھی ہوں گے جیسے اگر فیصلے واقعی نو مہینے میں ہو جاتے ہیں تو یہ بہت اچھی ڈیولیپنٹ ہوگی ویسے قانون کے اندر مگر مظہر صاحب میں صرف ایڈ کی کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو عدالتی نظام یا پولیس سسٹم میں جو بہتری کے لیے حکومت آپ کوشش کر رہی ہے اپنے چوتے سال میں داخل ہو کر آج حکومت کو فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ کچھ بھی جیسے ہاتھ میں ہی نہیں ہے کرپشن بڑھتی چلی جا رہی ہے بے انتظامی بڑھتی چلی جا رہی ہے مافیاز ہاتھ میں نہیں آ رہے تو سب سے پہلے تو یہ جو مین ٹول ہے پولیس اس کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا آپ اس وقت آکے جب کر رہے ہیں جب آپ پوزیشن سے آپ بات کرنے کو تیار نہیں انہیں چوڑا کو کہہ رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں پارلیمنٹ میں اس پر لے کر جائیں گے تو یہ تو بڑا مشکل مرحلہ ہوگا اگر آپ کو واقعی سنجیدگی سے کچھ کام کرنا تھا تو یہ وقت شاید بہت پہلے تھا ابھی نہیں دیکھیں مسعود وہ آپ اچھا کام کسی وقت بھی شروع کر سکتے ہیں میں اس سے اس میں آرگیو وہ نہیں کر رہا اس میں بحث میں نہیں جا رہا لیکن جو بنیادی بنیادی چیزیں ہیں اب یہ جو انہوں نے آج یہ خوشخبری دی ہے کہ نو مہینے میں انصدا دے دہشت کر دی ہے اور تاڑر صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں اس کے اندر تو ایک ہفتے میں فیصلے ہونے تھے اور کئی کئی سال لگ گئے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کی انٹی ٹیرزم ایکٹ کورٹ کے جو ججز تھے ان کو سپیریئر کورٹ کے ججز اس طریقے سے نہیں مانا کرتے تھے تو یہ ایک ایک پہلو ہے لیکن باقی ہو سکتا ہے اس میں بہت سی اچھی چیزیں بھی ہو لیکن بنیادی نکتہ کیا ہے بنیادی نکتہ یہ ہے کہ کرپشن کے خلاف آپ نے صرف ٹارگٹ کیا اپنے اپنے اپننس کو آپ نے اس کے اندر ریفارمز نہیں کی کہ آپ انسٹیٹوشنز کو مضبوط کرتے آپ نیاب کو ایک بہتر ادارہ بناتے اس طرف توجہ نہیں دی پولیس ریفارمز آپ کے پاس آپ مثالیں دیا کرتے تھے خیبر پختونخواہ کی لیکن وہ چیز آپ نے پنجاب میں نہیں کی کیونکہ پنجاب میں آپ کو سیاسی مسلحتوں کا شکار ہو گئے تو جب آپ سیاسی مسلحتوں کا شکار ہوں گے تو آپ جتنا بھی بھرم رکھیں کہ آپ نے کس لیول پہ مجھے بتائیں کس لیول پہ آپ نے کرپشن کو روکنے کے اخدامات کی ہیں مجھے بتا دیں کون سے انسٹیٹوشنل چیزیں کی ہیں جس کی وجہ سے اداروں میں کرپشن رکھتی تو وہ نہیں کیا گیا اس وجہ سے آپ کنٹرول نہیں کر پائے اور کرپشن بڑھتی چلی گئی ٹھیک ایک بریک ایک بریک پرگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوشہ ہم دیئے ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے جب عمران خان صاحب کے پی کے میں کہتے تھے کہ میں اچھا بندہ اوپر لگا دوں گا آئی جی ٹھیک لگا دوں گا تو نیچے سب ٹھیک ہو جائے گا تو ہم کہتے تھے انسٹیٹوشنل ری فارمز کی ضرورت ہے آج آپ نے اگر کسی بندے کو ٹھیک لگا بھی دیا وہ انیس بیس کچھ ٹھیک کر لے گا لیکن جب وہ نہیں ہوگا تو پھر آوے کا آواز جو بگڑا ہوا ہے ویسے ہی بگڑ جائے گا تو وہی بات سامنے آ رہی ہے کہ بندے لگانے سے نہیں سسٹم ٹھیک کرنے سے ہوتا ہے بہرحال اب جو یہ ریپورٹ سامنے آئی ہے فوا چودری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی رول آف لاؤ کی وجہ سے پاکستان کی درجہ بندی نیچے ہوئی ہے لیکن فائننشل کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے اور عمران خان صاحب جو اپنے آپ کو آنسٹری کا برینڈ بھی کہتے ہیں تو عمران خان صاحب کی ذات اس حوالے سے ان کو محفوظ حدر آتی ہے کہ کرپشن کا مالی کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے حکومت کے اوپر بہت شکریہ جی دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر انسان اہموں کو کی جنت میں رہنا چاہے جس کو کہتے ہیں فولز پیرڈائیس تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے آنکھیں بند کر لیں شتر مرک کی طرح زمین کے اندر سر ڈال لیں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں تو اس کا تو کوئی علاج نہیں کیا جا سکتا حکومت کے اپنے نمائندے اس بات پر کنونس نہیں ہیں کہ اس رپورٹ کا مطلب کیا ہے اب میں نے تھوڑی ریسرچ کی جب ہی آج رپورٹ آئی میں نے آج ایک پریس کانفرنس بھی کی میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں اس میں سے جو اکنومک انٹیلیجنس یونٹ ہے اس نے جو اپنی فائنڈنگز دی ہیں اس کی گائیڈ لائنز میں کیا کیا شامل ہے نمبر ون اس پہ لکھا ہے کہ پروسیجرز اور اکاؤنٹیبیلٹی جو کہ یوز آف پبلک فنڈ سے یعنی جو عوام کا پیسہ ہے سرکاری پیسہ ہے اس کے خرچ کے حوالے سے کیا پروسیجرز کو فالو کیا گیا ہے کیا اس کا اعتصاب ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ پہلی گائیڈ لائن ہے نمبر ٹو گائیڈ لائن ہے کہ کیا وہ پبلک منی وہ فنڈز وہ منسٹرز یا پبلک آفیس ہولڈرز یا پولیٹیکل پارٹی کے پرائیوٹ یا آفیس بیررز نے ان کا غلط استعمال کیا ہے انگریزی میں لکھا ہے Are public funds misappropriated نمبر تین Are there special funds for which there is no accountability یعنی کیا ایسے مقصود فنڈ بھی موجود ہیں جن کا کوئی اعتصاب نہیں ہے آگے Are there general abuses of public resources کیا عوامی مسائل کا عمومی طور پہ اس کا misuse ہو رہا ہے یا اس میں کوئی خردبرد کی جا رہی ہے اب آگے پانچے اور بھی ہیں اور وہ corruption سے relate کرتے ہیں وہ رشوت خوری سے relate کرتے ہیں کریکس یا حس کا آپ کے رزی جو آپ نے research کی ہے یہ دیکھیں یہ گائیڈ لائنز ہیں بڑی clear ہیں اس میں financial corruption شامل ہے اور وہ ہر طرح کی financial corruption شامل ہے abuse a public fund شامل ہے تو دیکھیں ہم جب ہماری گورنمنٹ آئی 2013 میں پاکستان کی ranking 127 نمبر پہ تھی CPI کی اوپر اور جب ہمیں چھوڑا 2018 میں ہم نے 10 points کی بہتری کی پاکستان 117 نمبر پہ آیا 117 نمبر پہ آیا اب 140 کا مطلب ہے کہ PTI کے دور حکومت میں یہ 117 نمبر سے 140 پہ آگے 23 points کا corruption کے اندر اضافہ ہوا ہے ہر سال ہوتا رہا ہے تو یہ کوئی دیکھیں بطلب یہ تو بڑی clear بات ہے اس کے اندر تو شک و شبہ ہے کوئی نہیں ہم کیا کر رہے تھے ہم نے اور ان لائن بنائی اور ان لائن میں government to government ہمارا ایک contract ہونا تھا اس میں tendering نہیں ہوتی قانون کے مطابق ہم نے tendering کروائی کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ اس میں کمی واقعہ ہو 600 million dollar کی اس میں ہم نے discount لیا civil works میں ہم نے 6 عرب روپیہ بچائے 81 عرب کی صرف اور ان لائن میں saving ہے اور یہ voluntary discounts ہیں یہ paper rules کہتے ہیں کہ آپ نے procurement کے جو rules ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ lowest bidder سے آپ further negotiate نہیں کریں گے ہم نے کیا اب problem یہ ہے کہ جب arctic کا scandal ہو یعنی ادھر طرح صاحب آپ کا point یہی ہے نا کہ آپ کے دور میں منصوبے بھی لگے بجلی کے منصوبے لگے transport کے منصوبے لگے آپ کے دور میں motorways بنی آپ کے زمانے میں اسلام آباد ائرپورٹ بنا اس سب کچھ بننے کے باوجود بھی corruption perception آپ کے دور میں پاکستان کی درجہ بندی اس میں بہتر ہوئی لیکن تحریک انصاف کے دور میں جہاں پر کوئی بڑے منصوبے بھی نہیں لگ رہے کوئی development کا بڑا کوئی کام بھی نظر نہیں آ رہا وہاں پر جو پاکستان کی corruption perception ہے اس میں پاکستان کے لیے صورتحال خراب ہو گئی تو جمشید چیما صاحب یہ تو بڑی alarming صورتحال ہے چوہتے سال میں آپ کے کوئی بڑا منصوبہ نہیں کوئی بڑی development نہیں اس کے باوجود اداروں کے اندر ہونے والی corruption اور جب یہ تطارر صاحب نے جو چیزیں پڑھ کے سنائیں یعنی آپ آئے تھے حیث حساب کرنے کے لیے اور آپ کی حکومت کے دور میں یعنی ایک سو سترہ سے ایک سو چالیسویں نمبر پر آپ آ گئے یعنی جنہیں آپ چوڑ ڈاکو لٹیرہ کہتے تھے ان کے دور میں پاکستان کی perception بہتر تھی آپ کے دور میں خراب ہو گئی تو اب اگر opposition آپ سے کہتی ہے وہ اس صیفہ دیں گھر جائیں آپ سے کچھ نہیں ہو رہا تو کیا غلط کہتی ہے پھر مسعود آپ نے کہا کہ ہم نے ہمارے دور میں کوئی بڑے منصوبے نہیں لگ رہے یہ بات آپ نے سٹارٹ ہی غلط کی ہے ہمارے دور میں انیس سو اٹھ سٹھ کے بعد تیرہ بڑے ڈیم بن رہے ہیں اور ہمارا پی ایس ڈی پی سالانہ پی ایس ڈی پی مسلم لیگ نون کے پانچ چھالوں سے زیادہ ہے اب موٹروے ہمارے دور میں زیادہ بن رہے ہیں ان کے دور میں پچھلے سارے دوار کے ملکے دو ہزار کے لگ بک کلومیٹر کے لگ بک موٹروے بنے ہمارے دور میں بائیس کلومیٹر کے موٹروے بن رہے ہیں سو منصوبے والی بات تو بالکل کر رہتا ہے دوسری بات آپ نے کیا ہے کہ جی آج آج اگر ستری لین موٹروے ہمارے دور میں سترہ کروڑ کا کلومیٹر بنتا ہے اور مسلم لیگ نون کے دور میں سنتیس کروڑ کا بنتا ہے آج لوہہ مہنگا ہے موٹروے بناتے ہیں ہم ٹو لین بناتے ہیں ہم جی ٹی روڈ بناتے ہیں ہم چھوٹی سڑک بناتے ہیں ہم روڈ ٹو دا فارم ٹو دا مارکٹ روڈ سستہ بناتے ہیں تو پھر آپ کو کرپشن زیادہ کہاں سے نظر آگئی بھئی اگر ہم آدھی قیمت میں چیز بنا رہے ہیں پانچ سال بعد بنا رہے ہیں تو اس میں کرپشن کی گنجائش کہاں سے آگئی اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اس میں جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بات ہے اس میں دو سوال ہیں ایک تو یہ کہ آج جو ریپورٹ آئی ہے اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں ایک چیز ہے کہ جناب رول آف لا اور دوسرا ہے ایلیٹ کیپچر ایلیٹ کیپچر اور رول آف لا دو چیزیں وہ ہیں جو بار بار ہم بیان کرتے ہیں کل بھی ہم نے شام کو بیان کیا پرسوں بھی کیا کہ اس ملک میں عدالتیں فیصلے نہیں کر پا رہیں یہاں پہ اس وقت آٹھ سو آٹھ سو سٹیج آ رہے ہیں مختلف اسوشیشنز کے جن لوگوں نے آف بی آر کے پیسے دینے ہیں جن لوگوں نے گورنمنٹ کے پیسے دینے ہیں جن لوگوں نے ٹیکس کے پیسے دینے ہیں ان کے آٹھ سو سٹیج آ رہے ہیں سو اسے ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر جو ہے وہ ڈے بائی ڈے ایسا شاندار کاروبار ہے جو بڑھ رہا ہے یہاں پہ سٹیج مل جاتا ہے یہاں سہولتکاری ہوتی ہے باقاعدہ یہاں پہ آپ کوئی چیز لے کے جائیں آپ کو نکالا جائیں کسی نوکری سے آپ اس کا سٹیج لے کے آ جائیں آپ کا ٹینور پورا ہوگے آپ کو نکالا جائیں جنشی صاحب یہی تو آپوزیشن کہہ رہی ہے اور ہم بھی آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ ایلیٹ کیپچر کی جو آپ بات کر رہے ہیں سرکار آپ آئے کس لیے تھے جی میں ایلیٹ کیپچر میں میں عدالت کے حوالے سے کچھ نہیں کر سکتا میں عدالت کے حوالے سے کچھ نہیں کر سکتا میں چھوٹی موٹی آپ کے حوالے سے آپ کے چینل اور آپ کی طاقت کے حوالے سے میں یہاں پہ ریکویسٹ کر سکتا ہوں میں گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس ملک میں انیس سو اٹھاسی میں جو مقدمے بنے نیب کے آج تک فیصلہ نہیں ہوا نوے میں بنے ترینوے میں بنے بانوے میں بنے استانوے میں بنے دوہ دار پانچ میں بنے آج تک کسی کا فیصلہ نہیں ہوا اگر زرداری صاحب کے خلاف مقدمے ٹھیک تھے سیفور ریمان صاحب نے بنائے یا کسی اور نے بنائے وہ ٹھیک تھے اگر نوازشریف صاحب کے خلاف بنے وہ ٹھیک تھے یا غلط تھے ان کا فیصلہ نہیں ہوا تو آج پرسیپشن یہاں ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے آج ایلیٹ کیپچر کی یا رول آف لا کے حوالے سے ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے اگر کل پچھلے دو ہفتے پہلے یہ ریپورٹ آتی ہے کہ شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ سے سولہ اشاریہ تین ارے پیسے نکلے ان کے چودہ نوکروں کے پیسے تھے سترہ ہزار ایسٹرانزیکشن تھی اور نوکر سارے رمضان شگر مل کے تھے پیسوں کا کوئی تلق چینی کے کاروبار سے نہیں تھا کہیں کوئی کیس نہیں ہوتا آپ کہنے کہیں کوئی کوئی لے کے نہیں چلتا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تو پرسیپشن کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے پرسیپشن کا مسئلہ موجود ہے رول آف لا کا مسئلہ موجود ہے ایلیٹ کیپچر کا مسئلہ موجود ہے اب اس کو وائس فرسا بھی دیکھیں آپ کا بلکل پوائنٹ آئی ہے کہ آپ عدالت کے معاملات میں کچھ نہیں کر سکتے لیکن سوال میرا یہی ہے مظہر عباس صاحب یہ جو شہباز شریف صاحب ہو یا دیگر لوگ ہو ان کے کیسز کس نے بنائے کس نے آکے بتایا وہی شہزاد اکبر صاحب ہی تو بتاتے تھے نا ہمیں کہ یہ کیسز ہیں اور پھر انہوں نے ایک جگہ پہ اس کا اقرار بھی کیا کہ ہم پہلے کیس بناتے ہیں پھر شواہید جمع کرتے ہیں پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے کیسے ثابت کیا جائے تو آج جب چیما صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پرسیپشن کیسے بہتر ہوگا وہ تو چور تھے ڈاکو تھے پچھلے والے اب آپ کے بقول تو وہ تو ایک دوسرے کو باری دیتے تھے وہ ایک دوسرے کو بقول آج کی ترمیلوجیز میں بات کروں انہوں کو اینارو بھی دے دیا کرتے تھے مکمکہ کی سیاست کرتے تھے آپ نے تو مکمکہ کی سیاست نہیں کرتی مزر صاحب یہ جو جمشیر صاحب بات کہہ رہے ہیں اس سے آپ کے ساتھ کیا گری کریں گے مزر صاحب میرے ایک پوائنٹ رہ گیا میرے ایک پوائنٹ رہ گیا وہ جواب لے لینا تھا مزر صاحب سے بھی لے لینا اور طارق صاحب لے لینا دوسری اس میں امپارٹنٹ جو بات ہے جو بڑی امپارٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آدل گیلانی صاحب آدل گیلانی صاحب کی جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل تھی جو چیئرمند تھے وہ جب وزیر ایرزم ہاؤس میں بیٹھ گئے ان کے بیٹے کو نوپری دے دی گئی ان کو بعد میں ایمبیسٹر بنا دیا گیا تو اس طرح کے بندے کی رینکنگ پہ طارق صاحب سے مازر کے ساتھ ہم قبول نہیں کرتے اگر اگر کوئی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو پرسیپشن تھی اسٹینڈنگ تھی اس سر ایک میٹھ کہہ کا درباز میں لگا رہا ہے نا جو ان کی سٹینڈنگ تھی آپ کے لئے کریڈی بلٹی موجود تھی لیکن آدل گیلانی صاحب جو ملازمت کر لے اس کا بیٹا ملازمت کر لے اس پر ایف آئی آر ہو جائے فراڈ کرنے کی اور یہ ملک چھوڑ کے چلا جائے واپس نہ آئے اس طرح کے بندوں کی دی ہوئی رینکنگ جو ہے وہ مشکوک ہے اس کے ساتھ کمپیرزن برل چلیں جی ان کو آپ نہیں مانتے میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا یا آتا تارا صاحب سے پوچھ لوں گا اور مزر عباد صاحب سے میں سوال کیا تھا وہ ایک بریک مجھے لینے دیں اس بریک کے بعد کنٹینو کیجئے گا ایک بریک ایک بریک پرگرام میں آپ کو ایک بار پھل خوش آمدیت مزر عباد صاحب جیسا چیما صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ جو کہ عدالتی معاملات میں وہ کچھ نہیں کر سکتے عمران خان صاحب نے بھی دو دن پہلے کہا وہ بے بس ہیں اپیل کر رہے تھے کیسے مان لیں ہم کہ عمران خان صاحب جو تحریک انصاف کو اسی لئے انہوں نے جنم دیا اور اس کو لے کے چلے ان کے ساتھ اس سیاست اس میں رہی کہ انصاف کا نظام قائم ہونا چاہیے اور آج اپنے حکومت کے چوتھے سال میں کہتے ہیں میں کیا کروں عدالتی معاملات میں میرا بسنی چلتا اور جن کیسز کا یہ حوالہ دے رہے ہیں وہ کیسززو شہزاد اکبر صاحب ہمیں بتاتے تھے کہ جی فلاں بندے نے اتنی کرپشن کر لی فلاں کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آگئے ثابت کچھ کر نہیں سکے اب یہ پرسپشن انڈیکس جو ہے اس کو ماننے سے انکاری ہے حکومت دیکھیں مسعود چیما صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں تادر صاحب بھی باتھے ہیں دونوں کی گورنمنٹ سے ایک کے گورنمنٹ پہلے تھی ایک کی اب ہے یہ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا انسٹیٹوشنز میں کرپشن موجود نہیں ہے اور میسیف کرپشن کی بات کروں میں ایسے ویسے نہیں کوئی ایک کام بھی بغیر پیسہ دیئے ہو سکتا ہے نہ اس سے پہلے کوئی سسٹم بنایا گیا ان چیزوں کو روکنے کے لیے نہ اب کوئی سسٹم بنایا گیا پچھلے چار سال میں آپ کام تھانے سے لے کے کچہری تک اور کچہری سے لے کے کسی بھی گورنمنٹ انسٹیٹوشنز میں آپ چلے جائیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کسی چاہے ادھر سے لے کے چاہے وہ لاہورڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو سندھ بیلڈنگ کنٹرول ہو اور اداروں میں چلے جائیں کسی ہیل سیکٹر میں چلے جائیں مجھے بتائیں کہیں آپ کوئی کام میرٹ کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں کیا کسی بھی گورنمنٹ نے نیپورٹیزم کو ختم کرنے کے لیے کیا میرٹ کا کلچر کہیں فروغ پایا ہے کہیں ایسا ہوا ہے کہ میں سفارش کے بغیر کوئی آدمی میرٹ پر کسی جگہ پوائنٹ ہو جائے نہیں ہوا اگر یہ کہیں گے تو غلط بیانی کریں گے کیونکہ ان کو بالکل ایک فیرلی بات کرنی چاہیے کسی دور میں کرپشن انڈیکس چھوڑیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو ان کی رپورٹ کیا ہوتی ہے میں زمین کا آدمی ہوں مجھے زمین پر پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے مجھے پتا ہے کہ کرپشن جو ہے اس ریاست کا پہلا ستون بن گئی ہے کرپشن اس ریاست کا یہ چار ستون جو ہے نا ان کو دیمک کی طرح کھا گئی ہے اب ہم ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے رہیں کہ جی آپ کے دور میں ادھر چلی گئی کرپشن میرے دور میں نیچے تھی لیکن انسٹیٹویشنلی ہم نے کرپشن کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا عمران خان پہ زیادہ ذمہ داری اس لیے آتی ہے کہ ان کا پورا بیانیاں ہی کرپشن کے خلاف تھا انہوں نے پوری تحریک انصاف کی بنیاد ہی اسی پر رکھی تھی تو پھر اس کا مطلب ہے بائیس سال کا آپ کا کوئی زیرو ہمورک تھا کیونکہ آپ نے آنے کے بعد ادارتی ادارتی جو آپ نے کرنا تھا کام کرنا تھا وہ بالکل نہیں کیا آپ نے پولیس آرڈر موجود تھا جس کو آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکے کیونکہ اگین میں کہوں گا کیونکہ سیاسی مسلحتوں کا شکار ہو گئے خیبر پختونخواہ میں آپ نے کیا جس کی مثالیں آپ دیتے تھے لیکن اسی شخص کو جب آپ پنجام میں لے کر آئے تو وہ چھ مہینے بعد استفاہ دے کے چلا گیا تو جسٹفائے نہ کریں کہ ہمارے دور میں بہت اچھی تھی کسی کے دور میں خراب تھی کرپشن ایز ان انسٹیٹوشن موجود ہے کرپشن کے بغیر آپ کیا چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی اور جو جو جوڈیشل سسٹم ہے جہاں نائنٹین ایٹی ایٹ کے کیسز اب تک چل رہے ہیں وہی ایسا بھی ہوا ہے کہ دوہزار سولہ میں ایک کیس آیا پاناما اور دوہزار سترہ میں سزا ہو کر ایک آدمی ناہل بھی ہو گیا سزا یافتہ بھی ہو گیا تو جہاں پرائیورٹیز تیہ کرنی ہوتی ہیں وہاں پرائیورٹیز تیہ کر دی جاتی ہیں جن فیصلوں کو جلدی چلانا ہوتا ہے جن مقدمات کو وہ جلدی چلا کے فارغ ہوتے ہیں وزنہ ازغر خان کیس نائنٹی تھری سے چل رہا ہے اور آج دوہزار بائیس ہو گئی ہے اس میں اس کو کلوز کر دیا گیا ہے پریکٹیکلی مزدر صاحب یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں اس سے تو ہر پاکستانی اتفاق کرے گا کہ نکل جائیں اپنے تھانوں میں دیکھ لیں اپنے کچھہریوں میں دیکھ لیں اپنے سرکاری دفاتر میں دیکھ لیں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کرپشن نہ ہو آج ہی کراچی میں نائب کا ایک جھاپا مارا ہے اور ایک میوسپل کمیشنر کے پاس سے کروڑوں روپے برامد ہوئے سابقہ میوسپل کمیشنر کے پاس سے کروڑوں نہیں ان کو کاؤنٹ کرنے کاؤنٹ کرنے کے لیے مشینیں بلوانی پڑی یہی وہی ہے جو کوئٹہ میں ہوا تھا اور اس کا کیا ہوا پھر جو کوئٹہ میں ہوا تھا اس کا کیا بنا یہی صورتحال پورے پاکستان میں ہے تو وہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ جب چوتے سال میں تحریک انصاف ہی کہتی ہے کہ جی فلا وجہ سے اور فلا وجہ سے نہیں گے تو آپ چھوڑ دیں اس بات کو آپ کو اس معاملے کو ان صورتحال کو ٹھیک کرنا تھا آپ بقول آپ کی اماندار تھے چور نہیں تھے ڈاکو نہیں تھے لٹے رہے نہیں تھے آپ نے خدمت کر دی تھے نظام کو ٹھیک کرنا تھا تو نظام ٹھیک نہیں ہو رہا اور جیسے مذر صاحب نے کہا کہ چھوڑ دیں جی ٹرانسپرینس انٹرنیشنل کے ریپورٹ کو گراؤنڈ پہ جا کے دیکھیں کیا تبدیلی ہوئی ہے اپوزیشن بھی اس حوال اٹھا رہی ہے کہ بتائیں نا ایک دو تین اقدامات بتائیں کہاں پر آپ نے کوشش کی ہے کرپشن کو بد انتظامی کو روکنے کے لیے وہ کون سی کوششیں وہی گنوا دیجئے بہرحال ایک اور معاملہ جو اس سے جڑا ہے کرپشن کے حوالے سے نواز شریف صاحب ملک سے باہر ہیں اور ایک طویل عرصے سے بحث جاری ہے تو کئی ہفتے ہو گئے کہ نواز شریف واپس آئیں گے یا لائے جائیں گے تو عطا طرح صاحب آپ تو تمام شہباد شریف صاحب کی کیسز ہوں نواز شریف صاحب کی قانونی معاملات ہوں پیش پیش رہتی ہیں یہ جو صورتحال ہے ایک طرف آپ احتجاج کرنے بھی جا رہے ہیں آپ کی پی ڈی ایم کا اجلاس ہونے والا ہے آپ تیہ کریں گے کہ پارلیمان کے اندر آپ کو کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے پارلیمان کے باہر کیا اختیار کرنی ہے اور حکومت کو دباؤ میں بھی رکھنا ہے سب سے اہم فیکٹر اور جس پر سب کی نظریں کیا نواز شریف صاحب کی واپسی اس خود ہوگی یا وہ لائے جائیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ کب کیا عمران خان صاحب کے وزیراعظم ہوتے ہوئے یا جب وزیراعظم وہ نہیں رہیں گے میٹرم گورنمنٹ آ جائے گی اس وقت وہ ایسی صورتحال بنے گی دیکھیں میں پہلے چند چیزیں کلیر کرتا چلوں کہ ایک تو یہ جو سستی روڈز اور پروجیکس کا ذکر ہے نا کسی بھی پروجیکٹ کا جو نیٹ کاؤسٹ ہوتا ہے اس کے ابتدا سے اس کے اختتام تک اس کو کاؤسٹ کو کیا جاتا ہے اور اس میں سو فیکٹرز ہوتے ہیں تو انہوں نے کون سی موٹر وز پچھلے تین سال میں کمپلیٹ کیا یہ ہمارے سے کاؤسٹ پوچھ رہے ہیں اور یہ الزام کس پہ لگا رہے ہیں یعنی بطلب ہمارے کئی کانٹریکٹ میں ایف ڈبلی او تھا کئی میں چائنیز ہیں جو سی پیک کا ہے تو یہ کیا بات کر رہے ہیں اور انہوں نے کون سی موٹر وز کمپلیٹ کی ہیں جو جو کمپیرزن کر رہے ہیں بائیس سو کلومیٹر کا مجھے تو نظر نہیں آئی آن گراؤن نمبر ون نمبر ٹو اعتصاب کمیشن جو بند ہوا خیبر پختونخواہ میں کیونکہ ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا اس وقت سے لے کے اور مرہوم اللہ جنت نصیب کرے ناصر درانی صاحب کے پنجاب میں ریزیگنیشن تک یہاں پہ چھے آئی جی کیوں تبدیل ہوئے پانچ چیف سیکٹری کیوں تبدیل ہوئے اور آج بازگش چل رہی ہے کہ پنجاب کے چیف سیکٹری کو دوبارہ تبدیل کیا جا رہا ہے تو یہ پولٹیکل بلیک میلنگ لیے تھا ہمارے دور میں ایسے بھی چیف سیکٹری آئی جی آئے ہیں جو انکار کرتے تھے کاموں پہ کہتے تھے کہ ہم کام نہیں کریں گے اور بڑا سٹینڈ لیتے تھے اپنے افسران کے لیے بھی اور پبلک سیویس ڈیلیوری کے لیے بھی پولٹیشن کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو یہ تو چھوڑ دینا اور ٹرانسپیرنسی اٹرنیشنل پر ڈاؤٹ کریٹ کر دینا پوری دنیا مانتی ہے ادھر ڈاؤٹ کریٹ کر دینا اس کی کریڈیبیلٹی پر شک کرنا تو آج آئیں آج بازار میں نکلتے ہیں آپ کیمرہ لے آئیں کوئی دس بندوں کو آپ پوچھ رہے ہیں رینڈم لی سیلیکٹ کر کے چیما صاحب اور میری موجودگی میں کہ کرپشن بڑی ہے کی نہیں بڑی یا بھیس بدل کے مرسا چلے جائیں کسی دفتر میں میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے دور میں کرپشن کا خاتمہ ہو گیا تھا مزر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر بات یہ ہے کہ جو کرپشن کا آج ریٹ ہے ادھر عثمان بزدار صاحب کے دفتر میں جو ہوتا ہے خدا کی پناہ ہے ایک ایک چیز کا ریٹ ہے اور جو معاملات چل رہے ہیں وہ کون چلا رہے ہیں آپ چھوڑ دے اس بات کو یہ تو کھلیں گی باتیں سب نکلے گا جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے آپ تو آج یہ بات کہہ رہے ہیں اور ہم ٹرانسفرنس انٹرنیشنل پر یہ بات کہہ رہے ہیں ہمیں تو یاد ہے کیو لیگ کے کامل علی آغا صاحب یہاں کچھ کہتے رہے ہیں خود چودری پروے زراہی صاحب کرپشن کے حوالے سے کیا کہتے رہے ہیں مس مینجمنٹ کے حوالے سے کیا کہتے رہے ہیں تو ان کے تو اتحادی اس معاملے پر ان کے ساتھ نہیں رہیں اور ان کے ڈاؤٹس رہیں آج تو یہ رپورٹ آگئی لیکن ذرا سا آگے بڑھتے ہیں نواز شریف صاحب کی واپسی سر یہ کب وہ وقت آئے گا اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ایک دن بھی یہ حکومت رہتی ہے تو ملک کے لیے نقصان دے اور پھر آپ لوگ اس میں اپوزیشن اکھٹی بھی نہیں ہو پاتی پیپلز پارٹی الگ نون لیگ اپنے الگ فیصلے کر رہی ہے مارچ الگ الگ ہو رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر کیا کرنا ہے اس پر کوئی اتفاق رائے نہیں ہے ابھی تک تو نواز شریف صاحب کی واپسی اگر ہوگی کوئی آواویں دباؤ بڑھے گا کچھ حل چل ہوگی کوئی چیزیں بدلتی نظر آئیں گی تو یہ حکومت شاید اس کے لیے زیادہ مشکلات ہو سکیں تو وہ وقت کب آئے گا جب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے دیکھئے ایک تو پارلیمنٹ کے اندر ہماری بڑی جوئنٹ سٹرائٹیجی ہے اور وہ بڑی کامیاب رہی ہے ہم نے بڑا ٹف ٹائم دیا گورنمنٹ کو اکثر اوقات تو وہ تو جوئنٹ آپوزیشن ایک کٹھی ہے اور اس پر لائے حمل بھی تیع ہو جائے گا اندہ کے لیے بھی وہ کوئی اتنا ایشیو نہیں ہے جہاں تک میاں صاحب کی واپسی کا سوال ہے تو اس میں میڈیکل کنسیڈریشن بھی ہیں اس میں پولٹیکل کنسیڈریشن بھی ہیں اس میں لیگل کنسیڈریشن بھی ہیں تو پارٹی اس پہ ضرور فیصلہ کرے گی مگر دیکھئے ان کی صحت بگڑی کیوں کیونکہ یہاں پہ جیل افیشلی جو ہے محکمہ داخلہ جو پنجاب کا محکمہ ہے اس کے مطاعت ہوتی ہیں جو جیل کے عبلہ ہوتا ہے جو جیلیں ہوتی ہیں یہاں پہ کیا تھا وزیراعظم ہاؤس سے جیلیں کنٹرول ہو رہی تھی شہزاد اکبر صاحب ان کو کنٹرول کر رہے تھے بتا رہے تھے کہ کس کا کھانا بند کرنا ہے کس کا پنکھا بند کرنا ہے میں اسی بند کر دوں گا میں ہیٹر بند کر دوں گا میں کھانا نہیں آنے دوں گا عدویات روک لیتے تھے تو یہ تو دیکھیں نا یہ تو ایک فیشزم کی ایک آخری انتہا ہے اور خود کبھی جیل نہ کاٹی ہو اور یہ حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز حریف صاحب نے اپنی میڈیکل رپورٹس بھی جمع نہیں کرائیں اور اب تو اس پر باقیدہ تحقیقات بھی ہو رہی ہیں اور یہ کوشش کی جاری ہے کہ شہباز حریف صاحب کے خلاف کیس بھی ہو تو کیا نواز حریف صاحب اپنی میڈیکل رپورٹس پاکستان ایم بیسی کے ذریعے پاکستان بجواتے رہیں وہ کاروائی جو بیان حلفی کے تحت انہوں نے کرنا تھا وہ کرتے رہیں وہ سب کچھ جی کرتے رہیں اس میں دیکھئے جو انگریزی کا لفظ استعمال کیا گیا تھا وہ پیریوڈک تھا یعنی وقتن فوقتن اس کا اردو ترجمہ وقتن فوقتن کا ہے کہ وقتن فوقتن میاں صاحب کی میڈیکل رپورٹس شیئر کی جائیں گی انیشل جو پہلے آٹھ دس مہینے تھے ہائی کمیشن اس کو ٹیسٹ کرتا رہا اور ہم ہائی کورٹ میں جمع کراتے رہے مگر اس کے بعد ایک ٹائم آیا جب ہائی کمیشن جو لندن کی ہائی کمیشن اس نے کہا کہ ہمیں فیڈل گورنمنٹ نے منع کیا ہے ٹیسٹ کرنے سے تو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا ہم اس کو نوٹرائز کرا کے ڈیوری نوٹرائز کرا کے تو ہائی کورٹ میں جمع کراتے رہے ہیں آج سے دو تین ماہ پہلے بھی ہم نے ایک رپورٹ جمع کرائی ہے تو وہ ہم لوازمات سارے پورے کرتے رہے ہیں اب ان کے پاس لیگل آپشن ہے نہیں اصد عمر خود کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم کا فیصلہ تھا اور وزیراعظم ذمہ دار ہیں تو پھر آپ دیکھیں نا اس میں اب کیا ہم کہہ سکتے ہیں ہم تو لیگل ریقوائرمنٹ پوری کریں ان کا لیگل کاؤز آف ایکشن کوئی نہیں ہے بس عوام میں جو ان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ خفت مٹانے کے لیے اب ہیلے بہانے کر رہے ہیں کبھی لیٹر لکھ رہے ہیں کبھی کہتے ہیں کوٹ چاہیں گے کرنے جو کرنا ہے میاں صاحب نے یہ واپس آنا ہوگا آ جائیں گے تو ان کے کم از کم کہنے سے تو نہیں آتے ٹھیک ہے تو یعنی اس معاملے میں جو ایک حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی آپ کمپلائنس نہیں کرتے رہیں جو بیان حلفی تھا اس کی آپ کہہ رہے ہی کرتے رہیں تو یہ تو بڑا باضی سی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف کچھ نہیں ہونے والا اگر ایسا ہے تو کیونکہ میری کئی قانونی ماہرین سے بات ہوئی ان کا یہی ماننا ہے کہ اگر وہ کمپلائنس ہوتی رہیں تو شہباز شریف صاحب کے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں جمچنے چیما صاحب ایک کے بعد ایک بری خبر ہے آپ لوگوں کے لیے اب یہ جو راوی پر آپ کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا ڈیولیپمنٹ کا پروجیکٹ اسے کل ادم قرار دے دیا گیا شہزاد اکبر صاحب چھوڑ کے چلے گئے کرپشن انڈیکس میں جو پرسیپشن ہے پاکستان کی وہ خراب ہو رہی گئے مظہر عباس صاحب جیسے لوگ ہم لوگ جب باہر نکلتے ہیں تو پبلک سے بات کرتے ہیں پبلک کے پرسیپشن آپ کی اچھی نہیں ہے تو ایک کے بعد ایک بری خبر ایسے وقت میں جب حکومتیں اپنے چوتھے سال میں آنے کے بعد زرہ اسٹیبل نظر آتی ہیں آپ تو یہاں ہر جگہ ہر طرف ایسا لگ رہا ہے کہ سارے دعوے آپ کے بکھڑتے ہوئے نظر آ رہی ہیں دیکھیں ہمارا دعویٰ یہ ہے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم یہاں رول آف لالے کے آئے ہیں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے ہمارے دور میں کرونا بہتر مینج ہوئے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہماری ایکانومی نے بہتر پرفارم کیا ہے ہمارا دعویٰ ہماری ایکسپورٹ پڑی ہے ہمارا دعویٰ ہے کہ ہماری ریمیٹنس پڑی ہے ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارے دور میں انڈسٹری اور زراعت دونوں نے زیادہ ترقی کی ہے اور مشکل حالات میں جب دنیا پیچھے جا رہی تھی ہم اس وقت بھی آگے گئے ہیں اور یہ سارے کے سارے دعوے سچ ثابت ہوئے ہیں یہ آپ کے انٹرنیشنل بھی آپ کو اس کی بیکنگ ملی ہے اور آپ کا یہاں بھی آپ کا جی ڈی پی گروہ تھا یہ سب سے پہلا لحظہ آپ سے سوال کیا رول آف لا کا مگر ماظرہ مجھے اس لیے ٹوکنا پڑھ لائے کیونکہ یہ آجی کی بات ہے فواد چودری صاحب کہہ رہے ہیں جی رول آف لا ہی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہماری پرسپشن خراب ہوئی ہے آپ کہہ رہے ہیں ہم رول آف لا لے کر آئیں نہیں نہیں دیکھیں اس ملک میں اس لاہور میں اس لاہور کا سب سے بڑا کاروبار قبضہ تھا نہیں ہے اس لاہور کا یہاں پہ کتنے لاکھ اکر زمین واپس گئی میں کہہ رہا ہوں آپ نے اپنے ابتدا میں کہا ہم رول آف لا لے کر آئے ہیں چیمہ صاحب آپ نے کہا ہم رول آف لا لے کر آئے ہیں یہ رول آف لاؤ ہی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہماری پرسپشن خراب ہے وہ کہہ رہے فائننشل گڑھ بڑھ نہیں ہمارے پاس سر ہم بڑے سے بڑے آدمی کے بڑی نہیں بنے اسے یا یہاں سے بھاگنا پڑا یا جیل میں رہنا پڑا یہاں پہ آج بھی شہباز شریف کا بیٹا بھی بھاگا ہوا ہے اور داماد جو ہے وہ بھی بھاگا ہوا ہے وجہ یہ کہ دونوں فرنٹ میں تھے شہباز شریف کے اور اگر عدالت اتوار کو عدالت لگا کے کیا نام ہے کسی کو زمانت نہ دے تو یہ بھی اندر ہوں ہم نے یہاں پہ جس جس بندے نے جو کیا اس کے ساتھ ہم بڑی نہیں بنے ہم نے کسی کے ساتھ اس طرح کی مفامت نہیں کی کہ عوامی پیسہ آپ نے کھا لیا اور ہم چپ کر جائیں ہم نے پوری کوشش کیا آگے کہیں کوئی سہولتکاری مل جائے کسی کو کسی کو سپورٹ مل جائے وہ ایک عردہ بات ہے وہاں پہ اس وقت سچی بات ہے ہم بے بس فیل کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کا دعویہ آپ نے سب سے بہتر کرونا کو ڈیل کیا کرونا پر جو آڈٹر جنرل آف پاکستان کی ریپورٹس ہیں وہ سب کے سامنے موجود ہیں آپ کو آپ کو کوئی شک ہے اس میں کہ آپ کا پوری دنیا میں پچھلے تین آڈٹ ہوئے ہیں تینوں آڈٹ میں یا فس تھے یا نمبر ٹو تھے یا نمبر تھری تھے تینوں آڈٹ میں آپ یا نمبر ون تھے دنیا میں کرونا مینیمنٹ میں یا نمبر کرپشن سر کرپشن کی بات ہو رہی ہے اگلی بات آپ نے کی آڈٹر جنرل کی ریپورٹ آڈٹر جنرل کی ریپورٹ آتی ہے بڑی ریپورٹ ہوتی ہے اس کا جواب دیا جاتا ہے اس کا جواب ہم دیں گے اور اس میں یہ آپ کہلیں سر وہ کرونا بجٹ یا اس کی فنڈ کی ریپورٹ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ معیشت کو کیسے چلایا اس زوران آپ نے میں کرپشن کی بات کر رہا ہوں آپ کرپشن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ رول آف لاؤ لے کر آئے ہیں میں فنڈ کی بات کر رہا ہوں میں کرونا کے حوالے سے فنڈ کی بات کر رہا ہوں آڈٹر جنرل کی ریپورٹ جو آئی ہے اس کا جواب دینا ہے جواب دیں گے تو یقیناً اس میں جو چیز نکلے گی جو بھی نکلے اس کے مطابق کاروی ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ہاں کوئی بندہ کرپشن کرے وہ وزیر ہو یا دوسرا ہو وہ پکڑا نہ جائے وہ گھر نہ جائے اسے گھر بھیجا نہ جائے کہیں گورنمنٹ بڑی نہیں بنتی کرپشن میں نہ بنی ہے نہ بنے گی یہاں پہ ہمارا چلنج جو ہے کرپشن کرنی ہے مذہر عباس صاحب مذہر عباس صاحب وہی دعویہ ہے کہ نہ کرپشن کے معاملات نہیں ہکومت بڑی بنی ہے نہ بنتی ہے ہم تو کہتے ہیں جو بڑی آپ کو تلاش کرنی ہے اپنے دائیں بائیں تلاش کریں اور آپوزیشن سلسل یہ بات کہتی ہے کہ آپ کے دائیں بائیں وہ لوگ بیٹھے ہوئیں اور یہ بھی کہتی ہے کہ جب آپ جائیں گے حکومت میں نہیں ہوں گے تب یہ معاملات نکل کے سامنے آئیں گے کیا لگ رہا ہے آپ کو جب عمران خان صاحب کی حکومت نہیں ہوگی تو چاہے وہ کرونا کا معاملہ ہو چاہے دیگر معاملات ہوں وہ آٹا چینی کا سکینڈل ہو وہ دواؤں کے معاملات ہوں وہ گیس کا بہران ہو وہ پیٹرول کا بہران ہو یہ تمام معاملات جب نکل کر آئیں گے تو جو اس وقت دعویٰ ہے جو رہی صحیح قصر ہے وہ بچے گی اس وقت دیکھیں مسود یہ تو بات ٹھیک ہے کہ کرونا کو بہت اچھی طریقے سے گورنمنٹ نے ہینڈل کیا یہ تو میں اپنے ذاتی ایکسپیرینس سے بھی کہہ سکتا ہوں ادروائز بھی جو پرسپشن ہے وہ یہی ہے کہ کرونا کو ڈیل کیا وہ کرپشن کا آسپیکٹ ایک دوسرا آسپیکٹ ہے لیکن اوورال جو ہے وہ جو آپ کی سیٹویشن ہے جو اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جنرلی اگر آپ اپینل لیں گے تو کرونا کو گورنمنٹ نے اچھی طریقے سے ہینڈل کیا اور یہ شکر ہے خدا کا کہ دنیا میں جو صورتحال بنی تھی اس کے مقابلے میں پاکستان میں بہت بہتر سیٹویشن رہی اس کے جو بھی ریزنز ہوں اور اس کا ایک کریڈٹ گورنمنٹ کو بہرحال جانا چاہیے دوسری جو بات ہے دیکھئے دو تین چیزیں ایسی ہیں جو گورنمنٹ کے اچھے اقدام آتے ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو گورنمنٹ نے انفورچنٹلی گورنمنٹ خود اس کی ذمہ دار ہے انہوں نے کچھ نہیں کیا دیکھئے امران خان نے جو ریگلر میٹنگز مزر صاحب مجھے کہا جا رہا ہے بریک کے لیے ایک بریک لینے دیں اس بریک کے بعد کنٹینو کیجئے گا پلیز ایک بریک ایک بریک ایک بریک ایک بریک پھر خوش آمدید ابھی بہت سی گفتگو باقی تھی مزر عباس صاحب بہت معذرت میں یہاں پر رکنا پڑے گا عطا طرر صاحب آپ کا شکریہ مزر عباس صاحب آپ کا شکریہ جمشہ چیما صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ وقت بلکل ختم ہو گیا اجازت دیجئے اللہ حافظ